اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین محترم کیا آپ نے کینابلزم کے بارے میں سنا ہے؟ آپ نے اکثر آدم خوروں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جنہیں انسانی گوشت کھانے کی لط لگ جاتی ہے آج کی ویڈیو بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی گوشت کی فروغ اور اس کی طلب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے جسے آج کے دور میں کینابلزم کہا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ آپ کو ڈارک ویب کے علاوہ یہودی لابی کے بارے میں بتایا جائے گا جس نے کینابلزم کے حوالے سے ریسٹورنٹ بنا رکھا ہے یہودی شرپسند قوم اس سلسلے کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہے اور سرپرائز باکس کیا کام کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ سب جان پائیں گے اس لیے دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانت محترم ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈارک ویب کی آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ ڈارک ویب میں آدم خوروں کا ایک فورم ہے جہاں کے عراقین ایک دوسرے کو اپنے جسم کے کسی حصے کا گوشت فروخت کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے دنوں ڈارک ویب پر ایک پوشت شایہ کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤ گوشت کھانا چاہے گا وہ بھی صرف پانچ ہزار ڈالر میں اسے خود میرا گوشت کاٹنے کی اجازت ہوگی یہ سن اور پڑھ کر آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر غیر انسانی بات کی گئی ہے ڈارک ویب پر یہودی لابی نے کینبلزم ریسٹورانٹ کی ایڈ لگائی اور انسانی دماغ جو کہ دنیا کی سب سے مہنگی اور لذیذ ڈش گنی جاتی ہے اس کی آن لائن فروغ کو متعارف کروایا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ سو فیصد انسانی دماغ ہے اس کے علاوہ آن لائن ایک لسٹ بھی جاری کی گئی جس میں بٹ کوئن نامی کرنسی کے عوض انسانی آنکھ، کان، سینے، دل، پھپڑے، بازو، ران اور ٹانگوں کے ریٹ آویزہ کیے گئے اور اس مشہوری میں ریسٹورانٹ کی لوکیشن انتہائی پوشیدہ رکھی گئی اس کے علاوہ اس میں ایک اور آفر بھی رکھی گئی کہ زندہ یا تازہ آپ جو بھی آرڈر کریں گے اسے سرپرائز باکس کے ذریعے آپ کے گھر پہنچایا جائے گا ناظرین گرامی اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ ایک امریکی سٹوڈنٹ نے ڈارک ویب پر انسانی گوشت آرڈر کیا اور سو گیا اگلی صبح اس کو ای میل ملی کہ آپ کا سرپرائز باکس آپ کے دروازے پر پہنچا دیا گیا ہے آپ اسے جا کر ریسیو کر سکتے ہیں جب اس نے اس سرپرائز باکس کو کھولا تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گیا کہ اس رات اس نے جو انسانی ہاتھ آرڈر کیا تھا وہ تازہ خون میں لتھڑا اس ڈبے میں موجود تھا یہ سب دیکھتے ہوئے اس نے پولیس کو اطلاع کی بعد ازا اس سٹوڈنٹ کو اسی کے گھر میں پوریسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی بہت سی مثالیں ڈارک ویب پر موجود ہیں آپ چاہیں تو آپ بھی اس سب کی تحقیق کر سکتے ہیں ڈارک ویب میں ایک ویڈیو دکھائے گی جس میں دو زندہ لوگوں کو الٹا لٹکا کر زبا کیا گیا اور ان کی خال اتارنے کے بعد ان کے جسم سے آزا نکالے گئے اور یہی آزا بعد ازا فروخت بھی کیے گئے اور ان انسانوں کا گوشت بھی کینابلزم ریسٹوڈانٹ کو فروخت کیا گیا اس ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ بہت سے لوگ شوق سے انسانی آزا کی خرید و فروخت میں دلچسپی لے رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں جو بھی ہوا وہ سچ تھا اور ویڈیو دیکھنے کے قابلی نہیں تھی یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا معاشرہ کہاں اور کیسے پروان چڑھ رہا ہے اور کون اس طرز کے معاشرے کی تعمیر کو فروخت دے رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں لوگوں کا جانا منع ہے اور وہیں انسانی گوشت کو بیچنے کا کاروبار کیا جاتا ہے اور شوق سے کھایا بھی جاتا ہے یہودیوں کے چھے بڑے جادوگر ایسے ہیں جو انسانوں کا گوشت کھا کر اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں اور پھر انسانی گوشت کو انتہائی لذیذ کہتے ہوئے خود کو ڈائن سمجھنے لگتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ انسانوں کی قربانی دے کر شیطان کو خوش کیا جا سکتا ہے جس سے ان کی شیطانی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیلون نائٹ کو انسانوں کی بلی بھی چڑھائی جاتی ہے اور تمام یہودی جادوگر اور عالم عذیت دے دے کر زندہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں پھر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا جاتا ہے یہ رات جادوگر ہی مناتے ہیں جبکہ ان کے پیروکار یہ سب دیکھ کر انجائے کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ ہیلون نائٹ نہ منائیں تو ان کا شیطان لوسیفر ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر ان کے لیے آسمان سے ترہ ترہ کے عذاب اترتے ہیں ڈارک ویب پر کینابلیزم کو مزید فروغ دینے کے لیے مختلف قسم کی ڈرگز بھی بیچی جاتی ہیں جن میں بورا چیرو سر فیرست ہیں انتہائی تہل کا خیز انکشاف یہ ہے کہ ان ڈرگز کے استعمال کے بعد انسان زومی بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس انسان میں انسانی گوشت کھانے کی طلب جنون کی حد تک بڑھ جاتی ہے یہ ڈرگز استعمال کرنے سے انسان بے کابو ہو کر اپنے کپڑے تک اتار دیتا ہے اس کا دماغ بالکل زیرو لیور پر چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ بالکل ایک غلام کی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے اور جب تک اس ڈرگ کا نشہ انسان پر حاوی رہتا ہے اس دورانیے میں اس انسان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے تاہم اس انسان کو کنٹرول کرنے اور اپنی انگلیوں پر نچوانے کے طریقے صرف اور صرف ڈارک ویب کے سرکردہ افراد کو ہی معلوم ہوتے ہیں تحقیق کرنے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ان ڈرگز سے متاثرہ انسان سے کسی دوسرے انسان کو زبا کروا کر اس کی دل اور آنکھیں تک نکلوائی جا سکتی ہیں یہ زومبی اس قدر تیزی سے حملہ کرتے ہیں کہ کوئی عام انسان سنبھلی نہیں پاتا اور ان کا شکار بن جاتا ہے ناجنگرامی بورا چیرو ڈرگز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے خود اس ڈرگز کو لیبارٹری میں تیار کیا اور اس کی تیاری میں لیبارٹری میں اس کی آبیاری خون سے کی جاتی تھی اور جب یہ پروان چڑھا تو اس پودے کا بیج حاصل کرتے ہوئے اس کا باغ لگایا گیا افسوس کہ پاکستان میں یہ ڈرگز آئیس کے نام سے بیچی جا رہی ہے جو مختلف کلبوں میں آسانی سے مل جاتی ہے بلا شبہ اس ڈرگ کے ڈیلری ڈارک ویب کے کارندے ہوتے ہیں اور یہ ڈرگ ڈارک ویب پر بھی باغ سانی دستیاب ہوتی ہے ڈارک ویب پر انسانی گوشت کی فرید و فروفت میں فری میسن کے چھے بڑے جادو گھری کام کرتے ہیں جن کے پاس اتنی دولت پائی جاتی ہے کہ اس کا شماری نہیں کیا جا سکتا ان کے کارندے ڈارک ویب کے ذریعے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ نہ تو اپنی شناک ظاہر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی شکل دکھاتے ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ اپنے ڈیلر کو بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں اسی طرح ڈارک ویب کی ایک ویب سائٹ جوتے پرس اور بیلٹ بیجتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب انسانی کھالوں سے بنایا جاتے ہیں اور یہ کھالیں برما کے مسلمانوں کی لیگیں ہیں اس سب کے بارے میں بہت سی انفارمیشن انٹرنیٹ پر بھی پائی جاتی ہے لیکن ڈارک ویب ورڈ ایسی گھنانی دنیا ہے جس کے بارے میں ہر انسان کا کچھ نہ کچھ جاننا ضروری ہے تا کہ وہ اس کھیل میں ہونے والے انسانیت سوز حملوں سے کم از کم خود کو بچا سکے ناظرین گرامی ایک سروے کے مطابق اس دنیا کے اکثر انسان ڈارک ویب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی تمنہ ہے کہ ان کی رسائی ڈارک ویب تک ممکن ہو سکے جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسانیت شیطانیت کے نشے میں ڈوبی ملتی ہے یہ ایک ایسی کالی دنیا ہے جہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اور یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ کافی حد تک ناممکن سی بات ہے یہ ویب سائٹس غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہیں یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ملازمین بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں کسی عام براؤزر کے ذریعے یہاں تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان